بلک اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر اولاد پر ان کی امت پر آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی ہی امپورٹنٹ کیس کی یہاں ہیرنگ ہوئی ہے اور اس میں جو حکومتی لیتولال ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو اس طریقے سے دہشتگردی ہے وہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں جو دہشتگردی کے معاملات اس ٹیم بنے ہوئے ہیں جس سے پورا پاکستان نبرد عظماء ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے دہشتگردوں کا مطلب خوف و حیراز پھیلانا ہوتا ہے اس قوم نے اس قوم کی افواج نے پہلے بھی بڑی بہادری سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے انشاءاللہ ابھی بھی اگر کوئی جنگ ہم پہ مسلط کی جائے گی تو اس کو لڑا جائے گا لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کی شہادت نہیں کروانا چاہتی اپنے فوجیوں کی شہادت نہیں کروانا چاہتی اپنے شہریوں کی شہادت نہیں کروانا چاہتی اپنی پولیس کی شہادت نہیں کروانا چاہتی اپنی وکلا اپنی عدالتوں کی اوپر اس طرح کے پریشر نہیں لانا چاہتی اس لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ عمران خان کی جو انگیجمنٹ کی پالیسی ہے کہ بات چیت ہو توام فیکٹرز کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے کو آگے بڑھایا جائے پوری قوم کو ایک پیج میں لیا جائے اس پالیسی سے آپ نے دیکھا دہشتگردی کے خلاف اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ریزلٹس آئے ابھی بھی ضرورت ہے کہ جو عمران خان کی پالیسی ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کو لینے کے لیے سنجیدگی سے فیصلہ یہاں پر ہونا ہے جو آئین کی وائلیشن کی جا رہی ہے الیکشن نہ کروا کر تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں فوری الیکشن اس لیے ضروری ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو عوام یہ متین کرے گی آنے والا رستہ کہ اکانومی کے حالات ہوں یا دہشتگردی کے حالات ہوں ان سے نپٹنے کے لیے انہیں کس لیڈر کی سٹریٹیجی بہتر لگتی ہے ہر پارٹی اپنا منشور سامنے رکھے گی عوام اس منشور میں سے پک کرے گی اور عوام ووٹ کرے گی کہ مجھے اس لیڈر کا منشور اس پارٹی کا منشور بہتر لگتا ہے تو ہم نے اس پارٹی کو ووٹ کرنا ہے جب وہ اسے ووٹ کریں گے وہ پارٹی آئے گی تو وہ اپنے منشور کے مطابق اس معاملے کو حل کرے گی جب وہ مشکل یا آسان فیصلے لے گی تو پیچھے ووٹر سارا کھڑا ہوگا عوام کی تائید انہیں حاصل ہوگی وہ تگڑے ہوں گے اب تو حکومت اس طریقے کی ہے جس نے کسی کو ٹیلی ویشن پر گالی دی اس کو پنجاب کے اندر نگران وزیر کا درجہ دے دیا جس کو اپنے گھر والوں کو نہیں پتا کہ اس کا کمرہ گھر میں کہا ہے اس کو وزیر دے دیا جس کو مانگنے پر کوئی سائیکل نہیں دے گا اس کو وزیر بنا دیا جن کو کوئی پبلک لائف کا ایکسپیرنس نہیں ہے وہ لوگ نہ تو پبلک کے مسائل کو سمجھتے ہیں ابھی آپ اگر ہائی کورٹ آتے ہیں آپ لوگ کور کرتے ہیں جو میڈیا کے حضرات ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی پولٹیکل چیلنجز وکلا کے لیے ہوتے ہیں کبھی کوئی وکیل پکڑ لیا جاتا ہے کبھی وکلا کے الیکشن آ جاتے ہیں کبھی بار کا کوئی الیکشن ہے تو اس میں کوئی دو دڑے ہیں تو ایک پولٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ان کی اویرنیس ہے پولٹیکس کے ساتھ ان کو پتا ہے انسانوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے ان سے باتچیت کیسے کرنی ہے اپنے اور ان کے منشور کے اوپر ایک درمیانہ پوائنٹ کہاں پر لے کے آنا ہے آپ ایسے لوگوں کو مسنت میں لاکے بٹھائیں گے جن کا ایسا کوئی کام نہیں رہا تو وہ کس طریقے سے اتنے گمبیر سیچوئیشن میں سے پاکستان کو باہر نکالیں گے تو اس لیے آلہ دالتے ذاری بات ہے یہاں پر بڑا پریشر ہے کام کا میں خود بھی دیکھتا ہوں میں تو بلکہ چند دن سے ہائی کورٹ میں اپنے مقدمات جو بھگت رہا ہوں اس میں دیکھ کے یہ بڑا چند ہفتوں سے کہوں گا بڑا پریشان ہوا ہوں کہ ایک ایک جج صاحب کے پاس کتنا زیادہ ورکلوڈ ہے اور وہ کتنی تواتر سے وہ کیسز بار بار لگانے پڑتے ہیں کیونکہ آگے سے بیوروکریسی اور دوسرے لوگوں میں وہ اس طریقے سے کوپریٹ نہیں کرتے اور جج صاحبان اپنی پوری جان مار رہے ہیں وکلہ مار رہے ہیں کہ انصاف کی ڈسپینس ہو کسی طریقے سے اس لیے ابھی آئی انڈسٹینڈ کہ عدالت پہ بہت کام کا پریشر ہے لیکن کاش یہ تاریخ تھرسڈے سے ذرا پہلے جلدی کیونکہ نوے دن گزر رہے ہیں اور نوے دن میں سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ میں اگر غلط نہیں چودہ کو اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو آج تین تاریخ ہو گئی ہے تقریباً بیس دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو آپ اگر دیکھیں تو جب دوارہ یہ لگے گا مقدمہ تو کرتے کراتے یہ مہینہ گزر چکا ہے تو پیچھے ساٹھ دن رہ گئے ہیں معاف کی جگہ پاکستان جو ہے پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا ساٹھ پینسٹھ فیصد حصہ ہے اس میں الیکشن کروانے کے لیے ساٹھ دن پہلے ہی بہت میں یہ کہوں گا کہ ایک چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے کروایا تو افکورس جائے گا اور جا سکتا ہے لیکن ایک چیلنجنگ ٹائم ہوگا لیکن بدقسمتی سے وہ جو نوے دن کا ٹائم تھا اس میں سے تیس دن زائع کیے جا رہے ہیں مقصد کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے بچا جا سکے ابھی میں بیمار رہا ہوں تو آپ کو نظر آیا کہ میرا گلہ ذرا ہنچا بولا ہوں تو خراب ہوا ہے مجھے آپ سے معذرت کرنی پڑی اس پہ ہماری باجی تین گھنٹے کی گلے کی سرجری کروا کے آئی ہیں اور وہ اتنی زور سے چیخ رہی ہیں کہ مائک کے بغیر ہی آواز بہاولپور سے ملتعان آ رہی ہے اور مائکوں کے بغیر ملتعان میں لوگ ویسے ہی بیٹھ کے ان کا جلسہ سن رہے ہیں اور ان کی آواز زیادہ فیصلہ بعد آ گئی تو اس لیے ہیدر صاحب وہاں سے پی ایم ایل این چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے وہ وہاں سے آئیں تھیں بچہری دیکھیں کتنی مصیبت میں وہاں سے چلیں ہیں ایک بیمار بندہ جو تین گھنٹے کی سرجری کرواتا ہے جو سرجری صرف دنیا کے دو ملکوں میں ہوتی ہے اور دنیا کے کسی ملکوں میں نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے باجی جیسے شہری پائے ہی ان دو ملکوں میں جاتے ہیں باقی تو انسان ہے ہی نہیں کیونکہ باقی جگہوں پہ یہ ہمارا کیمرہ مین جو ہے اس کو بھی وہ گلے کی تکلیف ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ یہ اس طرح کا انسان نہیں ہے یہ نہ وہ نہ میں تو ہمارا علاج کرنے کے لیے یہاں پر پھر حضرتالوں نے وہ والی سرجری رکھی نہیں ہے اے باجی جڑی تو آڈی سرجری ہے نا اے مکردی سرجری ہے بنیادی طور تھے اللہ تو انہوں نے چھو سید دے وے اور بنیادی طور پر اگر واقعی یہ سرجری ہوئی ہے اس میں سے بھی اللہ آپ کو سید دے لیکن مقصد اصل یہ ہے آپ کا کہ آپ انتخابات سے بھاگیں آپ کا دل کرتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو انتخابات میں تاریخ ملے آگے سے آگے اور آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ اس طرح سے الیکشن کے اندر چلے گئے تو ایک ٹم ہوتی تھی زمانت ضبط ہونا اب میرا خیال زمانت ضبط نہیں ہونی زمانت کے ساتھ کچھ اور ہی ہونا ہے تو اس لیے آپ ہر صورت الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں آپ آئیں تھی ہماری پولٹیکل پارٹی توڑنے آپ کے ہماری تو آپ بہن ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں آپ کے جیسے ہی پاؤں پڑے پاکستان میں بچائرے شاید خاکان عباسی صاحب جنہوں نے ایک اصولی موقف لیا ہے انہوں نے استیفہ دے دیا آپ مفتا اسمائل صاحب جو ہے وہ استیفہ دینے کے دھرپے ہیں حیدر صاحب میں نے آپ کو بتایا آپ پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں آپ کے بیشتر اور ایم پی ای ایم این ایز جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں لیکن یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو پہلے بہت سارے لوگ ہیں جو آپس میں ٹکٹوں پر لڑ رہے ہیں تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اس جگہ پر ایڈجسٹ کرنے کی تو باجی آپ پارٹی توڑنے آئیں تھی لیکن آپ نے عوام سے جھوٹ بولا ہے آپ بالکل پولٹیکل پارٹی توڑنے آئیں تھی لیکن اس پولٹیکل پارٹی کا نام پی ٹی آئی نہیں ہے جس کو آپ توڑنے آئیں تھی اس کا نام پی ای ایم ایل این ہے جس کو آپ توڑنے آئیں تھی اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑے شاندار طریقے سے پولٹیکل پارٹی کو توڑ دیا ہے جی میں نے کہہ دیا کہ ہمارے جو بہادر اب آج اچھا ایک بات رہ گئی جو بہت ضروری ہے آمیر سعید ران جو ہیں وہ اس بار کے سیکرٹری رہے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں ہائی کورٹ میں وہ ایک بڑے معزز وکیل ہیں وہ اس ٹائم قابل گرفت ہے میری صرف استعداد آلتوں سے یہی ہے کہ ان کے مطابق قانون کے مطابق ان پر کاروائی ہو اور ان کی جلد جو ہے بازیابی ہو سکے تاکہ وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکے اللہ الرحیم لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر اولاد پر ان کی امت پر آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی ہی امپورٹنٹ کیس کی یہاں ہیرنگ ہوئی ہے اور اس میں جو حکومتی لیتولال ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو اس طریقے سے دہشتگردی ہے وہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں جو دہشتگردی کے معاملات اس ٹیم بنے ہوئے ہیں جس سے پورا پاکستان نبرد ازما ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے دہشتگردوں کا مطلب خوف و حیراز پھیلانا ہوتا ہے اس قوم نے اس قوم کی افواج نے پہلے بھی بڑی بہادری سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے انشاءاللہ ابھی بھی اگر کوئی جنگ ہم میں مسلط کی جائے گی تو اس کو لڑا جائے گا لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کی شہادت نہیں کروانا چاہتی اپنے فوجیوں کی شہادت نہیں کروانا چاہتی اپنے شہریوں کی شہادت نہیں کروانا چاہتی اپنی پولیس کی شہادت نہیں کروانا چاہتی اپنی وکلا اپنی عدالتوں کی اوپر اس طرح کے پریشر نہیں لانا چاہتی اس لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ عمران خان کی جو انگیجمنٹ کی پولیسی ہے کہ بات چیت ہو تمام فیکٹرز کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے کو آگے بڑھایا جائے پوری قوم کو ایک پیج میں لائے جائے اس پولیسی سے آپ نے دیکھا دہشتگردی کے خلاف اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ریزلٹس آئے ابھی بھی ضرورت ہے کہ جو عمران خان کی پولیسی ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کو لینے کے لیے سنجیدگی سے فیصلہ یہاں پر ہونا ہے جو آئین کی وائلیشن کی جا رہی ہے الیکشن نہ کروا کر تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں فوری الیکشن اس لیے ضروری ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو عوام یہ متین کرے گی آنے والا رستہ کہ ایکانومی کے حالات ہوں یا دہشتگردی کے حالات ہوں ان سے نپٹنے کے لیے انہیں کس لیڈر کی سٹریٹیجی بہتر لگتی ہے ہر پارٹی اپنا منشور سامنے رکھے گی عوام اس منشور میں سے پک کرے گی اور عوام ووٹ کرے گی کہ مجھے اس لیڈر کا منشور اس پارٹی کا منشور بہتر لگتا ہے تو ہم نے اس پارٹی کو ووٹ کرنا ہے جب وہ اسے ووٹ کریں گے وہ پارٹی آئے گی تو وہ اپنے منشور کے مطابق اس معاملے کو حل کرے گی جب وہ مشکل یا آسان فیصلے لے گی تو پیچھے ووٹر سارا کھڑا ہوگا عوام کی تائید انہیں حاصل ہوگی وہ تگڑے ہوں گے اب تو حکومت اس طریقے کی ہے جس نے کسی کو ٹیلیویشن پر گالی دی اس کو پنجاب کے اندر نگران وزیر کا درجہ دے دیا جس کو اپنے گھر والوں کو نہیں پتا کہ اس کا کمرہ گھر میں کہا ہے اس کو وزیر دے دیا جس کو مانگنے پر کوئی سائیکل نہیں دے گا اس کو وزیر منا دیا جن کو کوئی پبلک لائف کا ایکسپیرنس نہیں ہے وہ لوگ نہ تو پبلک کے مسائل کو سمجھتے ہیں نہ ہی ابھی آپ اگر ہائی کوٹ آتے ہیں آپ لوگ کور کرتے ہیں جو میڈیا کے حضرات تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی پولٹیکل چیلنجز وکلا کے لیے ہوتے ہیں کبھی کوئی وکیل پکڑ لیا جاتا ہے ایک پولٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ان کی اویرنیس ہے پولٹیکس کے ساتھ ان کو پتا ہے انسانوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے ان سے باتچیت کیسے کرنی ہے اپنے اور ان کے منشور کے اوپر ایک درمیانہ پوائنٹ کہاں پر لے کے آنا ہے آپ ایسے لوگوں کو مسنت میں لاکے بٹھائیں گے جن کا ایسا کوئی کام نہیں رہا تو وہ کس طریقے سے اتنے گھمبیر سیچوئیشن میں سے پاکستان کو باہر نکالیں گے تو اس لیے اعلیٰ دالت اظہاری بات ہے یہاں پر بڑا پریشر ہے کام کا میں خود بھی دیکھتا ہوں میں تو بلکہ چند دن سے ہائی کورٹ میں اپنے مقدمات جو بھگت رہا ہوں اس میں دیکھ کے یہ بڑا چند ہفتوں سے کہوں گا بڑا پریشان ہوا ہوں کہ ایک ایک جج صاحب کے پاس کتنا زیادہ ورکلوڈ ہے اور وہ کتنی تواتر سے وہ کیسز بار بار لگانے پڑتے ہیں کیونکہ آگے سے بیوروکریسی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے کوپریٹ نہیں کرتے اور جج صاحبان اپنی پوری جان مار رہے ہیں وکلا مار رہے ہیں کہ انصاف کی ڈسپینس ہو کسی طریقے سے اس لیے ابھی آئی انڈسٹینڈ کے عدالت پہ بہت کام کا پریشر ہے لیکن کاش یہ تاریخ تھرسڈے سے ذرا پہلے جلدی کیونکہ نوے دن گزر رہے ہیں اور نوے دن میں سے آپ نے دیکھا ہے کہ میں اگر غلط نہیں چودہ کو اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو آج تین تاریخ ہو گئی ہے تقریباً بیس دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو آپ اگر دیکھیں تو جب دوارہ یہ لگے گا مقدمہ تو کرتے کراتے یہ مہینہ گزر چکا ہے تو پیچھے ساٹھ دن رہ گئے ہیں معاف کی جگہ پاکستان جو ہے پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا ساٹھ پینسٹھ فیصد حصہ ہے اس میں الیکشن کروانے کے لیے ساٹھ دن پہلے ہی بہت میں یہ کہوں گا کہ ایک چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے کروایا تو افکرس جائے گا اور جا سکتا ہے لیکن ایک چیلنجنگ ٹائم ہوگا لیکن بدقسمتی سے وہ جو نوے دن کا ٹائم تھا اس میں سے تیس دن ضائع کیے جا رہے ہیں مقصد کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے بچا جا سکے ابھی میں بیمار رہا ہوں تو آپ کو نظر آیا کہ میرا گلہ ذرا ہنچا بولا ہوں تو خراب ہوا ہے مجھے آپ سے معذرت کرنی پڑی اس پہ ہماری باجی تین گھنٹے کی گلے کی سرجری کروا کے آئی ہیں اور وہ اتنی زور سے چیخ رہی ہیں کہ مائک کے بغیر ہی آواز بہاولپور سے ملتعان آ رہی ہے اور مائکوں کے بغیر ملتعان میں لوگ ویسے ہی بیٹھ کے ان کا جلسہ سن رہے ہیں اور ان کی آواز زیادہ فیصل آباد آگئی تو اس لیے حیدر صاحب وہاں سے پی ایم ایل این چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے وہ وہاں سے آئیں تھیں بچہری دیکھیں کتنی مصیبت میں وہاں سے چلیں ہیں ایک بیمار بندہ جو تین گھنٹے کی سرجری کرواتا ہے جو سرجری صرف دنیا کے دو ملکوں میں ہوتی ہے اور دنیا کے کسی ملکوں میں نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے باجی جیسے شہری پائے ہی ان دو ملکوں میں جاتے ہیں باقی تو انسان ہے ہی نہیں کیونکہ باقی جگہوں پہ ہی ہمارا کیمرہ مین اس کو بھی وہ گلے کی تکلیف ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ یہ اس طرح کا انسان نہیں ہے نہ وہ نہ میں تو ہمارا علاج کرنے کے لیے یہاں پر پھر حضرتالوں نے وہ والی سرجری رکھی نہیں ہے اے باجی جڑی تو آڈی سرجری ہے نا اے مکردی سرجری ہے بنیادی طور تھے اللہ تعالیٰ وہ جو سید دے وے اور بنیادی طور پر اگر واقعی یہ سرجری ہوئی ہے اس میں سے بھی اللہ آپ کو سید دے لیکن مقصد اصل یہ ہے آپ کا کہ آپ انتخابات سے بھاگیں آپ کا دل کرتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو انتخابات میں تاریخ ملے آگے سے آگے اور آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ اس طرح سے الیکشن کے اندر چلے گئے تو ایک ٹم ہوتی تھی زمانت زبط ہونا اب میرا خیال زمانت زبط نہیں ہونی زمانت کے ساتھ کچھ اور ہی ہونا ہے تو اس لیے آپ ہر صورت الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں آپ آئیں تھی ہماری پولٹیکل پارٹی توڑنے آپ کے ہماری تو آپ بہن ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں آپ کے جیسے ہی پاؤں پڑے پاکستان میں بچائرے شاید خاکان عباسی صاحب جنہوں نے ایک اصولی موقف لیا ہے انہوں نے استیفہ دے دیا اب مفتہ اسماعیل صاحب جو ہے وہ استیفہ دینے کے در پہ ہیں حیدر صاحب میں نے آپ کو ہوتایا آپ پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں آپ کے بیشتر اور ایم پی ای ایم این ایز جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں لیکن یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو پہلے بہت سارے لوگ ہیں جو آپس میں ٹک ٹوں پہ لڑ رہے ہیں تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اس جگہ پہ ایڈجسٹ کرنے کی تو باجی آپ پارٹی توڑنے آئیں تھی لیکن آپ نے عوام سے جھوٹ بولا ہے آپ بالکل پولٹیکل پارٹی توڑنے آئیں تھی لیکن اس پولٹیکل پارٹی کا نام پی ٹی آئی نہیں ہے جس کو آپ توڑنے آئیں تھی اس کا نام پی ای ایم ایل این ہے جس کو آپ توڑنے آئیں تھی اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑے شاندار طریقے سے پولٹیکل پارٹی کو توڑ دیا ہے جی جی میں نے کہہ دیا کہ ہمارے جو بہادر عباد اچھا ایک بات رہ گئی جو بہت ضروری ہے آمیر سعید ران جو ہیں وہ اس بار کے سیکرٹری رہے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں ہائی کورٹ میں وہ ایک بڑے معزز وکیل ہیں وہ اس ٹائم قابل گرفت ہے میری صرف استعداد آلتوں سے یہی ہے کہ ان کے مطابق قانون کے مطابق ان پر کاروائی ہو اور ان کی جلد بازیابی ہو سکے تاکہ وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکے آپ نے کہا ہے کہ الیکسن کروائے ہیں چیپ اور لیکشن پر آپ کا اعتماد ہے آپ کے مطابق